موسیقی 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 ہوتی ہے ایسی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے تھوڑی دیر جھوٹ آدمی سہے کر لیتا ہے سوچتا ہے کہ شاید شاید سچ ہوگا لیکن اس کا پتہ چلی جاتا ہے دھرم کی ناراج نیتی ہمارے وطن میں کبھی چلی نہیں اور کبھی چلے گی نہیں کوشش وہ بہت کر رہے ہیں دکشن میں تو ہے ٹھیک ہے اب اتر بھارت میں بھی کوشش بہت کر رہے ہیں لیکن زیادہ روز چلنے کی نہیں ہے یہ لوگ سمجھ چکے ہیں یہ لوگ سمجھیں گے جیسے میں کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں میں اپنے مذہب کا پورا پالن کرتا ہوں پورا فالو کرتا ہوں لیکن میں اور وہ بھی مذہب کا عزت کرتا ہوں دوسری مذہب کبھی عزت کرتا ہوں میرے جس سے دوسری جو بھائی ہیں ہندو ہو کرشن ہو سیکھ ہو عیسائی ہو جو بھی ہو میں ان کی دھرم کی عزت کرتا ہوں میری یہی درکانست ہے سب سے ہے کہ اپنے دھرم کو آپ فالو کیجئے آپ کے دھرم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی کھولنے والا نہیں ہے سامنے والے دھرم کو آپ عزت کیجئے اگر یہ کریں گے تو ہمارا دیش بہت آگے بڑھے گا وطن بہت ترقی کرے گا اور دنیا میں سب سے پیارا سب سے حسین اور سب سے ڈیولپ وطن ہمارا ہی رہے گا سر اترا کھنڈ میں یکسان سیویل کوڑ کومن سیویل کوڑ کو دھامی سرکار نے نافذ کرنے کی بات کی سر چھے سو سال پرانی مجزید کو بھی شہید کیا گیا پھر ہلدوانی میں مجزید اور مدرسہ دونے شہید کیا گئے مطلب مستقیل ایک فساد کا ماحول وہاں دیکھنے گا آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے جب ہی بھی الیکشن آتے ہیں یہ بی جے پی اس طرح کے معاملے تیار کرتی ہے پیدا کرتی ہے لوگ سوچے گئے ابھی لوگ تھک چکے لوگوں کو کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی بچوں کو پڑھانے کے لیے سکھانے کے لیے فیس کا بندوبست ہیلتھ کا ہسپیٹلز کا بندوبست اگر اس میں ہم زیادہ دیں گے ان کو زیادہ اچھا رہے گا مطلب یہ پانچ جو آپ نے گیارنٹی دیئے تھے اس پر عمل بھی چڑھ رہا ہے لیکن پورے طرح سے ابھی بھی لوگوں تک پہنچنے میں کچھ دکتی آ رہی ہے جتنے بھی فارمز ایکچپٹ ہوئے ہیں جتنے بھی فارمز لوگوں میں بھرے تھے جو فارمز کرٹ تھے جو ایکسپٹ ہوئے ہیں ان کو پیسہ جا رہا ہے جس کو بھاگے لکشپی کا جس کو نہیں ہوا ہے وہ جا کے اپنا کی وائی سی اور ایک بار بین سے کرائے اور ایک بار سبمیٹ کریں ان کو بھی ملے گا اور صورت میرے ایم ڈی اس قوم سے بھی بات ہوئی ہے کہ ایک جنتہ بھر دربار رکھیں گے جس کے بھی ہمارے بھاگے جوتی کا جو پروگرام چل رہا ہے تو یہ سو سو یونٹ کا ہے اس میں بھی اگر کس کو بھی لاتے رہے گے تو ایم ڈی صاحب نے کہا ہے کہ آن ڈا سپوٹ اس کو کریکشن کریں گے اور آخری سوال امیدوار کون ہو صاحب امیدوار تو پندرہ بیس ہے جو ریس میں جو نومینیشن اپنا بھرے ہیں پوچھ رہے ہیں ابھی ہائی کامان ڈیسیجن لے گی کہ سو کرنا کیا کرتا شکریہ صاحب موسیقی نوڑی 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 ہی ہمارے دلاغے کے لئے دلاغے کے لئے ہمارے کے لئے ناو 열�in اختیار کرنی ہی پاس ٹھیکی ہم ترجم لن مجھے تقریب شخص بنائج اضافتے ہیں بھی حس �弅ہ اجتو ان اسے ارسا اجتو انسان اس پر انجان سافتے ہیں اجتو انسان اس کے لاحقے سے خود تو شکریات میں میرا لکھا تو جس کو نکم کریں کیوں گے؟ یہ چیزار میں پکم کریں ہمارے کندک سے وہ واقعی کریں اس والد TEĞیب سے کھی کھولائی کریں اسے نحن کی دینے پر صحتتے ہیں یا دور ٹھیک 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 موسیقی 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 کی اپنی کے موقع پر اور ان کے کاروبار کے پچھت سال پورے ہونے کے ایک موقع پر کسی کے ماحول میں جو ہے ہمارے ہردیل اجیز ایمیلے صاحب جناب راجو شیخ صاحب اور ان کے بھرزن دنوں ہاں پر موجود ہیں شیخ صاحب اور ان کے خدمت میں جو ہے آج شکیل ہرکر اور ہمارے ملک ہوئے اور دیگر ان کے جو سٹاف ہیں ان کے پارٹنرز ہیں ان کے جانب سے ایک روم پسی کی جاری ہے شکریہ سال پہلے ایک چھوٹے سے مکان میں یہ شروع کیا گیا تھا بہت سارے چلینجز آئے الحمدللہ پبلک ریلیشن کے وجہ سے قولیٹی کے وجہ سے اور دیزائنگ کے وجہ سے ہم لوگ ٹک پائے تھے تو ہمارا کا شکر ہے کہ آنچ پچیس سالگی رہا منا رہے ہیں اور اس کے ساتھ انسائل پرنٹ کر کے ایک نیا فرم ہے جہاں پہ یہ سارے مشنریز ہم لوگ لیکن لانچ پہے ہیں تاکہ ہم لوگ ابھی تک تاکہ ہم لوگ صرف دیزائنگ میں تھے ابھی الحمدللہ پرنٹنگ میں بھی آ رہے ہیں تو یہاں پہ انہوں سرمیس ملے گی دیزائنگ پلس پرنٹنگ سب سے پہلے میں انسائل کرافکس کے مانس کو پہچیس سالگی رائے کی بہت 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 دیتا پہچیس سال پہ رہنا اور اسی طرح سنبھال کے چلنا ہے بہت 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 دیتا ہوں کہ انہیں انسائل کنٹس کر کے ایک نہا یا نہا نہا وینکور چلو کیا ہے تایا فمسٹھ ہے جہاں سے پہلے لانچ پرنٹنگ سے لانچ پرنٹنگ سے لانچ پرنٹنگ کے پیلڈک تک ایک خورا مکمل پرڈکٹ آپ کو بھیلے گا یہاں پہ موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ موسیقی 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 جنہوں نے ایک اچھا چاہاں ایک دیکھ کامات میں لیا ہے دس رفعے کے ساتھ وہ پیشنٹ کو دعائی بھی ملیں گے اور ڈاکٹرز اور وہ فونڈیشن جو میمبر سے ان کو بھی بھگوان کے طرف سے اور سب لوگوں کا دعائی بھی ملیں انشاءاللہ ہم ساتھ مل کر ان کا جو ہے کہ انہیں ہاتھ پٹھائیں گے اگر ہم سے اگر ہماری مدد راجو چیٹ ہمارے ساتھ میں ہے انشاءاللہ راجو چیٹ ہمارے ساتھ میں رہے گے تو یہ فونڈیشن کو جو ہے کہ ہم آگے تک لے جائیں گے پہلے ایک جمنہ تھا ادمی جندہ رہنے کے لیے کیا ہونا بھلے تو کھانا ہونا پانی ہونا کپڑا ہونا ایک مکان ہونا بھلکو ابھی کیا تو جندہ ہونا پہلے میڈیشن ہونا بھی میڈیشن کے بعد کیا اپنے کھانا پانی ہونا ہم یہاں پر اشوک سرکل کے یہاں پر موجود ہے اکثر دیکھا جائے یہاں پر حادثے میں ایک شدید زخمی ہوا ہے جسے ہسپتال لے گئے ہیں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اس طرف سے یہاں سے اشوک سرکل سے اولٹی یعنی کی اپوزٹ دشا میں یعنی کی اولٹی سمت لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا جاتا ہے جس کے وجہ سے اکثر حادثات پیش آتے ہیں اور یہاں ٹرافک دیکھ سکتے ہیں کس قدر یہاں پر جو ہے کچھ دینوں کے لئے ٹرافک پولیس کو رکھا گیا تھا اس کے بعد پھر وہ ٹرافک پولیس کو ہٹایا گیا لہذا یہاں سے اشوک سرکل سے اولٹی دشا میں آنے والے لوگوں کی وجہ سے یہ حادثات بارہ پیش آتے رہے آج پھر ایک حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے ایک شدید زخمی ہو گیا ٹرک یہ ٹرک دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ اولٹی دشا میں آ رہا تھا اور یہ اکثر ہم تو دیکھنے ملتا اس طرح کی معاملہ ٹو بیلر بائک سوار شدید زخمی اسپتال لے گیا یہ ہے وہ گاڑی جس کے ساتھ میں وایا یہاں سے آپ کے ساتھ موسیقا 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 ہے اس پر آپ بتائیں یہ تو پہلی مرتبہ اسے ہوا ہے اس سے پہلے کبھی ہے اسے ہسا دوگر کبھی ہوا نہیں اور یہ کس کی سوجہ سے ہوا ہے کئیسے ہوا ہے ابھیتت کو ہمیں کچھ پتہ نہیں اچانک ہمیں بھی ہمارے جو پڑوسی ہے وہ تقریباً ساڑھے چھے بجے ہم کو فون آیا کہ ایسے آپ کے دکان میں آگ لگی ہوئے ہم سب پہنچنے کے بعد دیکھا تو آگ بہت زیادہ لگی سب لوگوں نے ہماری بہت مدد کی اور انہوں نے اس میں 50% ہوئی سب ملکر اس آگ کو بجائے ہیں کتنا تقریباً آپ اس کو اندازہ لگتے ہیں کیونکہ آپ کا سورکار سے بھی مطالبہ ہوگا کیونکہ موازہ آپ کو ملنا چاہیے کیا وہ ایسا سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ بہت سٹاک بھی تھا تقریباً سی ساتھ لاکھ روپے کا کچھ تو محل ہو گا رہا تھا اب جننے کے بعد میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کتنا زیمین ڈوس ہو گئے پورا ہے اللہ ہے ہمارے ساتھ میں جی ریاض بھائی نے ایک بڑی بات کہی کہ یہاں کے اطراف میں جو ہندو بھائی رہتے ہیں وہ بھی یہاں دوڑ کر آیا اور انہوں نے بچانے کی کوشش کی تو لہٰذا ایک امید کی کیران اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ایک طرف نکھان ہو رہا ہے کوئی شرپسند جلا بھی رہے ہیں تو کچھ لوگ ہیں جو آج بھی آگ کو بجانا چاہتے ہیں امید کرتے ہیں یہی پیغام دلیاز جو ہمارے پڑے سے ونائک قدم ہے اور پھر ہمارے عزباز میں جو ہمارے بہدر قدم ہے ان سب لوگوں نے میں آنے سے پہلے وہ فیر فگڑ کی گاڑیوں کو فون کر کے انہوں نے بلایا ہے اور تقریباً زیادہ سے زیادہ انہوں نے ہر ہمیشہ جب بھی کچھ حادثہ ہوگا کچھ ہوتا ہے تو وہ اپنے جیسا ہمارے ہمارے ساتھ میں پیوار کرتے ہیں ایسے کچھ نہیں ہے بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح سے جو ہے آج بھی بھائی چھارے کی مثال کہی ہے یا تو انسانیت کچھ زندہ رکھنے کی مثال ہم نے یہاں پر دیکھیا ہے لہذا امید کرتے ہیں کہ حکومت سے مطالبہ بھی ہے کہ جس طرح سے یہاں پر کئی ساری لوگوں کی روزی جڑی ہوئی ہوگی کئی سارے لوگ یہاں پر کام کرتے ہوں گے لہذا یہاں پر پھر سے اگر وہ گاڑی پٹری پر آنی ہے یا تو پھر روز مرہ کی زندگی ہر روز کی طرح گزار بھی ہے تو یہاں پر سرکار بھی اس طرف توجہ دے یہی آج کی امید ہم کر سکتے ہیں اور یہی پیغام جیسے ریاض بھائی نے کہا کہ یہی بات وہ بتانا چاہتے ہیں موسیقی